بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کل پرائم نیسٹر نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بتایا کہ سینٹ کے الیکشن میں خاص طور پر جو مقابلہ تھا حفیظ شیخ صاحب اور یوسف زاگلانی کے درمیان اس میں حفیظ شیخ کی ہار کو انہوں نے بڑا واضح طور پر بتایا کہ اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ خریدے گئے اور کچھ بے ضمیر لوگوں نے جن کی تعداد غالبان سولہ کے قریب بتاتے ہیں انہوں نے اپنے ووٹ بیچے اور اس کی وجہ سے یہ حکومت کا کینڈیڈیٹ ہار گئے کچھ تو بات سمجھ آتی ہے اس وجہ سے کہ جو خاتون پی ٹی آئی کی الیکشن جیتی فعضی عرشد ان کو ایک سو چوہتر ووٹ پڑے اور ادھر ایک سو چونسٹھ ووٹ ملے حفیظ شیخ صاحب کو اس کا مطلب ہے دس ووٹوں کا تو یہی فرق تھا اب یہ جو دس ووٹوں کا فرق ہے اس میں ہو سکتا ہے ایک کا دکہ کوئی ووٹ کسی نے غلطی سے بھی کیونکہ یہ ریجیکٹ ہوئے تو ہو سکتا ہے کسی نے غلطی سے کوئی ایسا کام کر دی ہو جیسے ووٹ ریجیکٹ ہو گیا ہو لیکن پرائم نیسٹر ہو سکتا ہے ان کے پاس انفرمیشن بھی ہو وہ اس چیز کے اوپر بڑے واضح تھے اور انہوں نے بڑے انفریکلی کہا کہ یہ لوگ خریدے گئے ہیں ان کو پیسہ لگایا ہے کچھ بے ضمیر لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا اور پیسہ لے کے تو اپنا ووٹ فروخت کر دیا اب پرائم نیسٹر کی اس تقریر اور اس شکایت میں ایک وزن موجود تھا وہ یہ کہ پرائم نیسٹر پچھلے کافی عرصے سے کافی دیر سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس میں خرید و فروخت کا عمل ہو اور وہ کرپشن کے خلاف چونکہ ہر دفعہ نعرہ لگاتے ہیں اور ان کا مین مقصد ہی غالباً یہ ہے تو اس لحاظ سے ان کی کوشش تھی کہ سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت نہ ہو چنانچہ انہوں نے ایک آرڈنس بھی پاس کیا بل لے کے آئے لیکن پارلیمنٹ میں آپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا تو وہ بل پاس نہ ہو سکا اور پھر سپرین کورڈ میں ایک ریفرنس بھی دیا اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور الیکشن کمیشن یعنی چیف الیکشن کمیشنر کو خود بلا کے سپرین کورڈ میں انہوں نے اس چیز کے اوپر بیعث مبایسہ ہوا بہت سارے مئیس بتائے گئے لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا یہاں پہ کہ کرپشن نہ ہو پیسہ نہ لگایا جائے بوٹ خریدے نہ جائیں کسی نے کسی طرح اس پروسس کو صاف بنایا جائے اب جب پرائم نیسٹر نے جب یہ تقریر کی اور انہوں نے اپنی شکایت کا شکوے کا اظہار کیا مایوسی کا اظہار کیا تو اگلے دن ہی الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے ایک پریس لیز ایشو کی جو کہ خاصی غیر مناسب سی لگتی ہے اس میں پرائم نیسٹر کو پر گلے شکوے کیے گئے ان کو تنس کی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو ثبوت ہے تو لیکن اگر ہم آپ کی بات سنتے ہیں آپ کی تجاویز سنتے ہیں تو آپ کی شکایات بھی سنیں گے لے کے آئیں اور پھر یاد کرایا کہ یہ کانسٹیوشنل ادارہ ہے اس کو کمزور نہ کریں پھر اس کے بارے میں انہوں نے کوئی نہیں بتایا کہ آپ نے آپ کو جو اتنا ذمہ داری ملی اور جس کے بارے میں اتنی باتچی سپریم کورڈ میں ہوئی کہ آپ ذمہ دار ہیں کرپشن کو روپنے کے یعنی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائے اور کہیں اس چیز کا شبہ بھی نہ آئے کہ پیسہ لگایا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے اس کا ذکر نہیں اب چیز ہے کہ اس کے بعد کچھ مدرہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن اپنی غیر جانب داری اپنے کام سے ثابت کرے پریس ریلیزوں سے یہ ثابت نہ کرے یا پریس ریلیزوں سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں اب چیز یہ ہے کہ ایک نیوٹرل ابزرور کی اسی ایس سے میں یہ دیکھوں تو ایک طرف تو الیکشن کمیشن یہ مانتا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے لہذا حکومت یہ حق رکتی ہے کہ اگر حکومت کو یہ شک ہے کہ پیسہ لگایا گیا اور جو سینٹ کے الیکشن میں تو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ایک دن پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے یوسر را گلانی کے بیٹے کی جس میں وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نے اپنا بورٹ زائے کیسے کرنا ہے وہ جن کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنا بورٹ کیسے زائے کرنا ہے اور پھر جو الیکشن میں آکے مار پڑتی ہے پی ٹی آئی کو وہ بھی الیکشن وہ بھی بورٹ زائے ہونے کی وجہ سے پڑتی ہے وہ بالکل ایکجیکٹلی جو ادھر یوسر گلانی کا بیٹا بتا رہا ہے وہ اسی طرح کا کام کر کے تو ادھر لوگوں نے اپنے بورٹ زائے کر دیئے اب یہ عمل کوئی خیراتی طور پر تھی نہیں ہوا لازمی بات ہے کہ یہاں پیسہ لگا ہے سو پرائم نیسٹر اس لحاظ سے ایک سوچ رکھتے ہیں وہ درست ہے الیکشن کمیشن کو اس کو سیریسلی لینے چاہیے تھا بڑا سیریسلی لینے چاہیے تھا اور اس پہ تحقیق کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ حرف ان پہ آتا ہے ان کی ذمہ داری تھی وہ ناکام ہوئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنے جب اس پہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کے لیے کئی سارے میر بتائے کہ آپ بارکورڈ لگائیں یہ کریں وہ کریں اب ٹکنالوجی ٹھیک ہے آپ شاید نہ فوری طور پر کر سکتے لیکن بارکورڈ لگانا یا اور ووٹ کی ایڈنٹیفیکیشن وغیرہ بنانا کوئی سپیشل پیپر لینے یہ تو آپ کام کر سکتے تھے ایک دو دن میں لیکن نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو بجائے اس کے کہ آپ معذرت خان ہوں آپ الٹا حکومت کے اوپر ایک حملہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدمزگی بھی پیدا ہوئی ایک تکلیف دے صورت پیدا ہو گئی اور دوسری طرف ایک ادارہ جو غالباً اپنی ذمہ داری پوری طرح تندہی سے نہیں ادا کر سکا اس ادارے کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سوچتا انہوں نے مزید اس پہ جلتی پہ تیر ڈالا یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے مفاد میں قطن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے اور الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر الیکشن کمیشن جیسے انہوں نے پریس لیز میں کہا کہ جناب قانون تو آپ کو پاس کرانا تھا اگر آپ پارلیمنٹ سے قانون نہیں پاس کراتے تو ہمارا کیا اس میں دخل ہے یا ہمیں آپ کیوں الزام دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ اس حد تک کہ جناب ووٹ جو ہے وہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی یا اوپن بیلٹنگ ہوگی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں قانون بننا چاہیے لیکن اگر یہ قانون بنتا یا نہیں بنتا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پیسے کا استعمال لکھیں کیا آپ بیٹھے رہیں گے اندر کمرے میں اور باہر جو جی چاہے ہوتا رہے یہ تو میں نہیں کم از کم میری میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی میرا اتنا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوا بلکہ کچھ کو تاہی ہوئی اور الیکشن کمیشن کو اپنے سارے پروسس اپنے عمل کے اوپر ایک دوسری نظر دوڑانی چاہیے دیکھنا چاہیے اور جہاں جہاں کہیں کمیاں ہیں وہ دور کی جائیں تاکہ الیکشن کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے اور بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ آپ دوترار اور تقرار شروع کر دیں آپ اپنے سلسلے کو امپروف کریں یہی ہمارے مفاد میں ہے ورنہ نہ تو اسمبلیوں میں میرٹ میں لوگ مہنچتی ہیں کیونکہ پیسے کے ذریعے گئے اور نہ ہی آئندہ کرپشن ختم ہوتی اس لیے کہ جو پیسے لگا کے آتا ہے وہ پھر دوبارہ پیسے بنانا شروع کرتا ہے افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات